دوستو سواگت ہے آپ سب کا ہماری اس یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے ندوی کمپیٹر ورلڈ تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پر مارک شر تیار کر رکھا ہے جس میں ہم نے نیمز رول نمبر ہندی انگلیش یہ سبجیکٹ کی نیمز ہے اس میں نمبرز دیے ہوئے ہیں ٹوٹل اپٹین مارکس ہے ٹوٹل مارکس ہے اور پرسنٹیج بھی ہم نے لے رکھا ہے اور ڈیویزن بھی ہم نے تیار کر رکھا ہے اور اس میں ہم نے یہ دیکھے یہاں پر کنڈیشنل فارمیٹنگ بھی لگا رکھی تو دوستو اگر ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں نہیں پتا ہے کہ کیسے یہ سب ہم کام کرتے ہیں اور کیسے ہمیں یہاں پر ان سب کو لگانا ہے یا پھر کس طرح سے ہمیں مارک شر تیار کرنی ہے تو یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے تو سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اور اس کے ساتھ میں ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے تو چلی دوستو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے تو ہم اس کو نارمل کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم کیا کریں گے پہلے ہم ان سب کو جتنی فارمیٹنگ ہے ان سب کو ہٹا دیتے ہیں کیونکہ ہم آپ کو فارمیٹ کرنا بھی بتائیں گے کہ کیسے آپ فارمیٹ کر دیں گے بہت ہی ایزی وے میں بہت ہی آسانی سے کیسے فارمیٹ کرنا ہے آپ کو تو یہاں پہ ہم کیلئر فارمیٹس میں جائیں گے تو جیسے ہم نے کیلئر فارمیٹ کیا تو سارا کا سارا فارمیٹ یہاں پر ہٹ چکا ہے جا چکا ہے نا یہ جو آپ کو گریڈ لائن یہاں پر دکھ رہی تھی پہلے جب بھی آپ ایکسل اوپن کریں گے تو گریڈ لائن یہاں پر رو اور کولم کی لائن ہوتی ہے اس کو ہم نے ویو میں جا کر یہاں سے کیا کر دیا ہے اس کو ہٹا دیا ہے تو فیلال یہ گریڈ لائن یہاں پر رکھ سکتے ہیں فیلال ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں چلیے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ٹوٹل مارکس ہے اور ٹوٹل آپٹین مارکس ہے تو پہلے ہم پرسنٹیج یہ سب کو ہٹا دیتے ہیں کیونکہ فارمولا جو ہے ان سب کو فیلال ہم ہٹا دیتے ہیں اور اس لئے ہم ہٹا رہے ہیں کہ ہمیں ابھی اس پر کام کرنا ہے تو ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں تو چلیے پہلے ہم ان سب کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ڈیلیٹ کرنے کے بعد میں اب دیکھیں ٹوٹل مارکس ٹوٹل آپٹین مارکس ٹوٹل آپٹین مارکس کو کیسے ہمیں لیا ہے سمپل اس کو ہم نے سم کر دیا ہے جتنے سبجیکٹ کے مارکس ہے ان کو ہم نے سم کر دیا ہے تو ٹوٹل آپٹین مارک یہاں پر آ چکا ہے اور ٹوٹل مارکس فائیب انٹریٹ ہے فائیب انٹریٹ میں سے اس کو کتنا ملا ہے 292 ملا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ والا جو آپ نے یہ جو ٹیکس دیکھ رہے ہیں آپ اس کو ہم نے کہاں سے لیا ہے اس کو انسٹ سے لیا ہے کوئی بھی آپ کو ٹیکس یہاں پر جو بڑے ہیڈنگ میں چاہیے تو آپ کو اگر اچھا ٹیکس چاہیے تو یہاں سے انسٹ میں جائیے اور انسٹ میں ٹیکس میں آئے ہیں ٹیکس میں آنے کے بعد میں یہاں پر ورڈ آرٹ پہ جائیے اور کوئی بھی ایک چوز کر لیجیے یہاں سے اور اس کے بعد میں آپ ٹیکس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی آپ چاہے تو یہاں سے چوز کر سکتے ہیں جیسے یہ لے لیا یہ لے لیا یہ لے لیا یا پھر یہ کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں نا اور یہاں پر کچھ بھی آپ ٹائپ کریں گے تو یہ آ جائے گا فیلال اس کو ہم ہٹا دیتے ہوکے چلیے اب یہ والا ہم نے اس کو لیا اس کو یہاں سے آپ چھوٹا کر سکتے ہیں بڑا کر سکتے ہیں جیسے اس کو آپ بڑا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے بڑا ہو جائے گا اور چھوٹا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے چھوٹا ہو جائے گا اس کے color change کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے select کر کے یہی پر آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے option آ جائے گا یہاں پر دیکھیں جیسے آپ اس کو select کریں گے select کرنے کے بعد میں یہاں پر آپ کے سامنے بہت سارے option آ جائے گے جو بھی color آپ کو چاہیے یہ لینا ہے یہ لے سکتے ہیں یا پھر کوئی دوسرا color چاہیے آپ کو یہاں سے کیا کرتے ہیں بولٹ کرنا ہے تو بولٹ کر سکتے ہیں یا پھر یہاں پر underline کرنا ہے تو underline کر سکتے ٹھیک ہے چلی یہ سب کو ہم نے کر لیا یہ formatting ہم نے دے دی ہے اس کو اگر تھوڑا چھوٹا کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یہاں سے ہم نے یہاں سے کر دیا اس کو اور اس کو تھوڑا سا ہم اور چھوٹا کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کو دیکھنے کے لیے easy ہو اور اچھے سے آپ کو دیکھیں تو یہاں پر پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں ان سب کو یہاں سے select کر کے تھوڑا سا بیچ لے آتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس کو تو پہلے ہم تھوڑا سا یہاں پر کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں ان سب کو ہم نے select کر لیا اس select کرنے کے بعد میں ہم ان سب کو کیا کر دیتے ہیں یہاں پر لے آتے ہیں یہ ہم یہاں پر لے آئے ہیں اب اس کو کمیں formatting دینی ہے تو اگر ہم بلکل ایک تو یہ method یا ہے کہ آپ یہاں پر جا کر سب میں الگ الگ formatting دیں لیکن اگر ہم بہت ہی اچھے سے اور بہت ہی easy بہت ہی جلدی سے اگر فارمیٹنگ دینا چاہتے ہیں تو ٹیبل کا یوز کریں گے ٹیبل کا یوز کرنے کے لیے آپ فارمیٹ ایس ٹیبل میں بھی جا سکتے ہیں شورٹ کٹ کی اس کے لیے کیا ہے کنٹرول ٹی کنٹرول ٹی جیسے پریس کریں گے یہاں پر آ جائے گا مائی ٹیبل ہے زیڈر پوچھے گا ہم سے کیا آپ کے ٹیبل میں ہیڈر ہے یعنی ہیڈنگ ہے تو جی ہاں ہمائی ٹیبل میں ہیڈنگ ہے تو ہم یہاں سے اوکی کر دیں گے اور اس کے بعد میں ہم کوئی بھی ایک ٹیبل یہاں سے چاہے تو چوز کر سکتے ہیں کوئی دوسرا لینا چاہے تو لے سکتے ہیں جیسے ہمیں یہ پسند نہیں یہ والا پسند نہیں یہ والا چاہیے چلیے ہم یہ والا فیلحال لے لیتے ہیں یا پھر آپ کوئی اور بھی لے سکتے ہیں بہت سارے ٹیبل یہاں پر آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے یہ لے سکتے ہیں یہ لے سکتے ہیں یہ بھی کوئی بھی آپ لینا چاہے تو سائیڈ میں کر لیتے ہیں کیونکہ ان سب کو پہلے ہم اس کو تھوڑا سیٹ کر دیتے ہیں سیٹ کرنے کے لئے آپ یہاں پر کلک کریں گے اور یہاں کلک کرنے کے بعد دیکھیں پورا یہ سیٹ ہو چکا ہے یہاں پورا یہ یہاں پر کیا سیلیکٹ ہو جاتا ہے تو کسی بھی یہاں پر آپ جو دیکھ رہے ہیں سی اور ڈی کے بیچ میں کسی بھی یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے اس پر ڈبل کلک کر دیجئے تو یہ پورا کا پورا سیٹ ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گا چلیے اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں یہ تو ٹوٹل آپٹین مارک آ چکا ہے سم کرنا ہے اس میں دیکھیں بہت ہی ایزی وے میں میں آپ کو تھوڑا سا بہت بتا جاتا ہوں اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آئے تو ٹوٹل آپٹین مارک کرنے کے لئے کیا کرنا ہے آپ کو آلٹ کے ساتھ میں اس ایکول ٹو پریس کرنا ہے اور یہ دیکھیں رول نمبر سیلیکٹ ہویا ہے تو رول نمبر ہمیں نہیں سیلیک کرنا ہے یہاں سے ہندی کے لئے لیں گے سبجیکٹ لے کر اسے سٹی لے لیں گے اور اس کے بعد میں انٹر کر دیں گے تو جیسے ہم نے انٹر کیا یہ پورا کا پورا ٹیبل کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ ایک بار آپ کلک کریں گے تو پورا کا پورا لے لے گا ٹھیک ہے اور اگر ٹیبل نہیں ہوتا ہے تو ہمیں نیچے تک ڈریک کرنا پڑتا ہے یا پھر ڈبل کلک کرنا پڑتا ہے لیکن یہ سب چھوٹے موٹے کام ٹیبل خودی کر لیتا ہے ٹیبل میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے لئے میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں چارلیس منٹ کی ویڈیو ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی پلائی لسٹ کی بھی لنک مل جائے گی اور ٹیبل کی بھی لنک مل جائے گی ٹیبل کیسے بنانا ہے اس میں بہت ہی اچھے سے میں نے آپ کو سمجھایا پوری ڈیٹیل میں تو چلیے اب دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ہمیں کام یہاں پر پرسنٹیج ہمیں لینا ہے پرسنٹیج لینے کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے تو ہم اس ایکول ٹو لگائیں گے کوئی بھی فارمولا لینے کے لئے ہمیں ایکسل میں کیا کرنا ہوتا ہے اس ایکول ٹو کے ذریعے سے سٹارٹ کرنی ہوتی ہے تو ہم نے اس ایکول ٹو لے لیا اس ایکول ٹو لینے کے بعد میں ٹو ٹو لے لیں گے ٹھیک ہے کبھی بھی یاد رکھی جب ہمیں پرسنٹیج لینا ہوتا ہے تو پہلے ہمیں اس کا جو پرسنٹیج نکالنا ہے اتنے میں سے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو لے لیا فسٹ اس کے بعد میں ہم کیا کریں گے یہاں پر اوبلک لگا دیں گے پھر اس کے بعد میں ڈیوائیڈ والا ہے نا یہ ڈیوائیڈ کے کام کرتا ہے اس کے بعد میں ہم کیا کریں گے دیکھیں نہیں فلال تو ہم اس کو یہ والا use نہیں کریں گے فیلال ہم into کے ذریعے پہلے into کے بعد 100 کریں گے ہم نے اس والے sell کو select کیا یعنی total obtain marks لے لیا پھر ہم نے into کے ساتھ میں 100 کیا اور اس کے بعد میں divide کر دیں گے ہم اس والے sell کے ساتھ میں اور enter کر دیا ہم نے اب دیکھئے پورا کا پورا آ چکا ہے آپ کے سامنے 58.4% 66.4% پورا کا پورا automatic اس نے لے لیا اور اس میں formula کیا ہے formula دیکھنا ہو تو یہاں پر دیکھئی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں total obtain marks یہ بتا رہا ہے یہ جو آپ کا sell ہے یہ column ہے total obtain marks اس کو آپ نے کیا ہے کس سے 100 سے پہلے تو آپ نے اس کو multiply کیا ہے پھر divide کر دیا ہے آپ نے total marks تھے 500 سے اس کو اگر آپ manually کرنا چاہتے ہیں تو جیسے دیکھئے میں manually کر کے بتا دیتا ہوں آپ کو is equal to کریں گے پھر اس کے بعد میں 292 یہاں پر یہ جو دیکھ رہے ہیں اس کو کر دیں گے 292 اس کے بعد میں into کریں گے 100 سے اور اس کے بعد میں divide کر دیں گے ہم 500 سے اور پھر enter کر دیں گے تو دیکھئے اس نے تو ویسے نیچے سب کو لے لیا لیکن ہم نے manually کیا ہے تو ہمیں سب میں الگ الگ same ایسے ہی ہمیں کرنا پڑے گا یہ کب کے لئے جب آپ practice کرنا چاہ رہے ہیں بہت اچھے سے تو آپ manually سب میں الگ الگ اس طرح سے type کیجئے لیکن فلال ہمیں کیا کرنا ہے فلال ہمیں manually نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم یہاں سیکھ رہے ہیں لیکن practice کرنے کے لئے آپ کرنا چاہے تو ایسا کر سکتے ہیں اس سے آپ کی practice بہت ہی اچھی ہو جائے گی اب ایک اور method میں آپ کو بتا دیتا ہوں percentage کیسے لینا ہے آپ کو یہاں پر جانا یہ آپ percentage لے سکتے ہیں یا پھر یہاں جنرل میں آئیں گے number block کے اندر اور یہاں سے آپ percentage دیکھی نیچے یہاں سے بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے لے لیا اب percentage لینے کے لیے اس کے بعد میں ہم نے انٹر کر دیا تو دیکھئے یہ پورا کا پورا ہمارے پاس میں percentage آ چکا ہے تو اس طرح سے بھی آپ percentage لے سکتے ہیں percentage لینے کے لیے آپ کو simple یہی کرنا ہے یہاں سے percentage پہلے choose کرنا ہوگا پہلے choose کرنا ہوگا پھر یہ والا system آئے گا اگر آپ یہ decimal کو اگر آپ یہ جو آپ کو dot دیکھ رہا ہے dot کے بعد میں جو number آ رہے ہیں decimal کے بعد میں اس کو اگر آپ decrease کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے simple آپ کیا کر دیجئے decrease decimal کر دیجئے لیکن ان سب کو پہلے سب کو select کرنا ہوگا جتنے میں چاہیے اتنے میں آپ کو select کرنا ہوگا تو چلیے دیکھیں ہمارا پورا کا پورا یہ decrease ہو چکا ہے اور یہ percentage میں آ چکا ہے تو یہ دو میترڈ ہے percentage لینے کا اور فیلحال ہم اسی کو کر لیتے ہیں اس کو ہم انٹر کر دیا ہنٹریٹ سے اور ڈیوائیڈ کر دیں گے فائی ہنٹریٹ سے انٹر کر دیا ہم نے اب یہ پورا کا پورا ہمارے سامنے آ چکا ہے اور اس کو دیکھئے یہ ایسا wrong کیوں آ رہا ہے دیکھئے یہ میں آپ کو اصل بتانا چاہ رہا تھا کہ ابھی ہم نے جو کیا ہے یہ wrong کیوں آ گیا 5840 کیوں آ رہا ہے ایسا اس لیے کہ یہاں پر ہم نے percentage select کیا ہوا ہے اور یہی اس کو ہم جا کر ابھی فیلحال normal کر دیتے ہیں یعنی کہ general کر دیتے ہیں تو دیکھئے یہ پورا کا پورا ہم نے اس کو کیا کر دیا پورا کا پورا ہم نے select کیا اور یہاں سے ہم پورے کے پورے کو general کر دیتے ہیں تو دیکھئے اب کیا آ چکا ہے یہ ہمارا بالکل general میں percentage یہاں پر آ چکا ہے اب اس کا formula دیکھنا ہے تو یہاں پر آپ جائیے formula bar کے اندر یہاں سے آپ formula دیکھ سکتے ہیں آپ کو دکھنا ہوگا formula تو یہ percentage آ چکا ہے اب division ہمیں لینا ہے division لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے یہ تھوڑا لمبا formula ہے تو دوستو division کا formula کو آپ تھوڑا دھیان سے دیکھئے گا یہ formula دیکھیں یہ سمجھنے کی بات ہے اس میں آپ کو کچھ یاد نہیں کرنا ہے رٹنا نہیں ہے بس آپ کو دماغ لگانا ہے تھوڑا سمجھنا ہے ہے نا کہ ہو کیا رہا ہے اوکے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے یہاں پر percentage لے لیا ہے یہاں پر کچھ percent ایسے ہیں جو 58% ہے پہلے ہم فیلال کیا کر دیتے ہیں فیلال ہم decrease decimal کر دیتے ہیں یعنی کہ جتنے point کے بعد میں جتنے نمبر ہیں ان سب کو ہٹا دیتے ہیں تو یہاں سے ہم decrease ہم نے کر دیں گے decimal اب اس کے بعد میں دیکھیں کچھ ہمارا percentage 58 ہے کچھ 66 ہے کچھ 52 ہے کچھ 74 ہے کچھ 35 ہے کچھ 76 اور 67 ہے اوکے اب یہاں سے ہم کیا کر دیں گے یہاں سے ہم ایک formula لیں گے formula لینے کے لیے آپ یہاں پر بھی type کر سکتے ہیں is equal to اس کے بعد میں if کا formula ہم لیتے ہیں کس لیے division کے لیے اوکے if کا ہم نے formula لیا ابھی ہم سے پوچھ رہا ہے دیکھیں یہاں پر logical test ہم سے پوچھ رہا ہے تو logical test کیا ہے logical test یہ ہے کہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ جو sale ہے ہے نا یعنی کہ آپ کو یہ دکھ رہا ہے n5 percentage والا یہ جو sale ہے یہ اگر بڑا ہے کس سے بڑا کے لیے کہا کرتے ہیں greater than greater than کے لیے آپ یہ والا sign use کرتے ہیں اوکے یہ greater than ہوتا ہے اور اس کے سائیڈ میں یہ less than ہوتا ہے اوکے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں اس سے کہ اگر یہ جو یہاں پر جو sale ہے یہ اگر بڑا ہے کس سے 60 سے بڑا ہے 60 سے greater than 60 تو ہم یہاں پر کیا لگائیں گے یہ ہمیں first لائے دو ٹھیک ہے اس پر first کر دو تو ہم پہلے dot لگا دیں گے comma لگا دیں گے comma کے بعد میں double quoted میں ہم first type کر دیں گے دیکھئے ہم نے یہاں پر double quoted میں first type کر دیا اوکے اتنا سمجھ میں آگئے آپ کو پھر ہم comma لگائیں گے comma لگانے کے بعد میں ہم کیا کرنا ہے ہم اس سے کہیں گے if کیونکہ ہمیں first second third field چاروں کا لینا ہے ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد میں ہم ابھی دیکھئے ہم سے اس نے کیا پوچھا تھا اس کو back کیجئے اس نے ہم سے پوچھا تھا value if false ٹھیک ہے value if false تو ابھی ہمیں value if false کا value نہیں بتانا ہے ٹھیک ہے ہمیں یہ بتانا ہے کہ آکے بھی ہمیں اور بھی لینا ہے if والا فورمولا تو ہم پھر سے if لیں گے پھر سے bracket ہم نے open کر دیا bracket open کرنے کے لئے دوستو tab آپ پریس کر دیجئے کا bracket ہم نے open کر دیا اب ہم اس سے پھر سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ والا sell یہ بڑا ہے کس سے 45 سے ہے نا 45 سے بڑا ہے تو ہمیں کیا کر دو second اس کو دے دو ٹھیک ہے 45 سے بڑا ہے ہم اس کے بعد میں کومہ لگا دیں گے کومہ لگانے کے بعد میں double quote میں ہم کیا ٹائپ کر دیں گے second type کر دیں گے ہمیں double quote لیا اور اس کے بعد میں ہم نے second type کر دیا پھر سے double quote لگا دیں گے ہے نا اس کے بعد میں پھر سے ہم ابھی کومہ لگائیں گے کیونکہ ابھی اور بھی اس میں third کا بھی لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ simple وہی چیز بار بار یہ ہو رہی ہے copy ہو رہی ہے آپ اگر چاہے تو simple پر اس کو copy کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کو copy کر لیجی جیسے میں نے آپ دیکھئے یہاں سے اس کو copy کر لیجی if تک آپ نے copy کر لیا اور یہاں سے آپ اس کو paste کر دیا کچھ اس میں changing کر دیں گے آپ ہے نا جیسے یہ 60 کی جگہ ہم یہ کیا کرنا ہے چلے پہلے ہم آپ کو manual ہی بتا دیتے ہیں پھر آپ کو copy ہونا بھی بتا دیں گے کیونکہ زیادہ آپ کو دکھت نہیں ہونی چاہیے چکے ہیں نا کہ اگر 45 سے زیادہ جس کا ہوگا اور 60 سے کم ہوگا تو وہ second ہوگا ٹھیک ہے 60 سے زیادہ ہوگا وہ first ہوگا اب ہمیں یہ کہنا ہے کہ بھئی جو آپ کا جو number یا جو percentage اگر زیادہ ہے کس سے زیادہ ہے یہ والا سیل اگر زیادہ ہے 36 سے اوکے 36 سے زیادہ ہے تو ہمیں کیا کر دو ہمارے سامنے اس کو 3rd کر دو ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر پھر سے کمہ لگا دیا پھر سے double quote میں ہم اس کو 3rd یہاں پر type کر دیں گے ہم نے double quote میں 3rd type کر دیا تو ہم نے اسے کہہ دیا کہ اگر یہ کس سے زیادہ ہے 36 سے زیادہ ہے تو اس میں 3rd type کر دو پھر سے ہم کیا کر دیں گے کمہ لگا دیں گے اور پھر سے ہم کیا کر دیں گے if کا فارمولا پھر سے لگائیں گے کیونکہ ابھی ہمیں فیل والا بھی لینا ہے اب ہم اسے کہیں گے کہ اگر یہ والا سیل اوکے یہ کیا ہے less than ہے یعنی کم ہے تو آپ دیکھیں less than یہ والا use ہوتا ٹھیک ہے greater than کے لیے یہ اور less than کے لیے یعنی کم ہے کیسے کم ہے یہ کم ہے 36 سے اوکے تو اب یہ ہم اس کو بولیں گے کہ اس کو بھئیہ کومہ دے دیا double quote میں اس کے بعد میں ہم کہیں گے کہ اس کو فیل کر دو اب ہے نا ہم نے اس کو فیل کر دیا اب دیکھئے کتنی جگہ پر ہم نے دیکھئے بریکٹ اوپن ہے کتنی جگہ پر اوپن ہے بریکٹ 1 2 3 4 تو 4 ہم نے بریکٹ اوپن کیا ہے تو اب 4 بریکٹ کلوز کریں گے تو سیمپل شیفٹ کے ساتھ میں یہ جو 0 والا ہے نا اس کو آپ چار بار پریس کر دیجئے تو یہ کیا کر دیا ہم نے 4 time کیا کر دیا بریکٹ کو کلوز کر دیا اب اس کو کیا کر دینا آپ کو سیمپل انٹر کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ تنہا سمجھ گئے آپ انٹر کر دیجئے اب دیکھیں جیسے ہم نے انٹر کیا ہے تو یہاں پر ہمارے سامنے result آ چکا ہے ہم نے کیا بولا تھا اس کو ہم نے کہا تھا کہ 60 سے جو کم ہوگا اور 45 سے زیادہ ہوگا وہ second ہوگا تو دیکھئے یہ 58 ہے یہ second آ چکا ہے ہم نے کہا تھا 60 سے زیادہ ہوگا وہ first ہوگا تو یہ first آ گیا پھر ہم نے اس سے یہ کہا تھا 60 سے جو کم ہوگا وہ second ہوگا 45 سے زیادہ ہے second ہے اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ 60 سے تو سب میں وہ سیم وہی چیز آ چکی اب دیکھیں یہاں پر ہم نے یہ کہا تھا کہ جو بھی 35 سے کم ہوگا 36 سے کم ہوگا یہاں پر ہم نے دیا تھا یہ دیکھئے اوپر فارمولا میں کہ جو 36 سے کم ہے اس کو آپ fail کر دو تو اس نے دیکھی 35% ہے یہاں پر تو اس نے اس کو fail کر دیا اور اس طرح سے یہ 60 سے زیادہ ہے تو ان سب کو first کر دیا تو یہ division کا بہت ہی easy method میں نے آپ کے سامنے بتایا اور اس طرح سے آپ فارمولا لگا سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ میں آپ پتہ کر سکتے ہیں تو دیکھیں ایک چیز یادہ کیے سب جو ہے نا بار بار ایک ہی چیز کیا ہو رہی ہے بار بار ایک ہی چیز دھوڑائی جا رہی ہے نا تو اس کو آپ کو کیا کرنا ہے آپ چاہے تو آپ simple copy کر دیجئے first کی جگہ پر second کر دیجئے 60 جگہ پر 45 کر دیجئے اور copy کر کے آپ simple کر دیجئے last میں آپ چار bracket لگا دیجئے اگر bracket نہیں بھی لگائیں گے تو یہ آپ سے پھر سے پوچھ کر خود سے bracket excel لے لگا excel کے پاس میں اتنا sense ہے تو یہ اتنا سمجھ میں آ چکا ہے اب اس میں سے دیکھیں ہم کوئی بھی number کم کرتے ہیں جیسے آپ یہاں پر دیکھ لیجئے second ہے 52% ہے اب یہاں سے ہم نے اس کو 85 کو مال لیجئے 26 کر دیا اب یہاں پر 33 کو بھی ہم کم کر دیتے ہیں ہم یہاں سے مال لیجئے 45 کو کم کر کے ہم کیا کر دیتے ہیں اس کو کر دیتے ہیں 1 5 اب دیکھئے یہ 34 ہو گیا تو ہم نے کہا تھا 36 سے جو کم ہوگا اس کو کیا کر دیں گے fail کر دیں گے تو یہ دیکھیں اس نے 36 سے کم والے کو fail کر دیا 34 تو اس نے automatic fail کر دیا تو اب جتنے یہاں سے جو بھی number change ہوتا جائے گا یہ خود سے لیتا جائے گا اور یہاں پر fail ہوتا جائے گا total کا total اب اس میں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں پتہ کرنا ہے ہم highlight کر لیتے ہیں conditional formatting کے دوارہ highlight کر لیتے ہیں highlight کرنے کے لیے کیا کریں گے ہم conditional form پہلے اس کو ہم select کر لیں گے پھر اس کے بعد میں اتنا select کر لیجئے آپ چاہے تو اتنا ہی کر سکتے ہیں یا پھر آپ پورے column کو بھی لے سکتے ہیں conditional formatting میں جائیں گے اور یہاں پر ہم جا کر text that contents کریں گے conditional formatting پہ میں نے پوری ویڈیو بنائی ہے جا کے دیکھئے ویڈیو ہے conditional formatting پہ یہاں پر ہم یہ لکھیں گے جو fail ہے نا بھئیہ ان کو آپ light red میں dark red text کے ساتھ میں کیا کر دو ہمارے سامنے شروع کر دو ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر لے لیا آپ کو اور کلر بھی لے سکتے ہیں ہم نے یہاں پر بول دیا کہ ہمیں ہمارے سامنے جو fail ہے ان کو light red fill کر کے dark red text کے ساتھ میں کیا کر دو شروع کر دو ہم نے اوکی کر دیا اب دیکھئے جتنے fail ہے وہ ہمارے سامنے یہاں پر dark red text میں کیا ہو چکے ہیں highlight ہو کر آ چکے ہیں اور اس سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ جو fail ہے وہ یہاں پر ہے اب دیکھیں اس کا ایک فائدہ conditional formatting لگانے کا بھی ایک فائدہ کیا ہے کہ اگر ہم میں سے پھر سے کسی کو fail کر دیتے ہیں جیسے مارے لیجیے کہ اس کو number کم مل گیا ٹھیک ہے اسی طرح سے اس کو بھی کم مل گیا یہاں سے کم مل گیا اور پھر سے آپ اس کو کیا کر دیجئے 26 کر دیجئے اور اور یہاں سے آپ کیا کر دیجئے 15 کر دیجئے اب دیکھئے یہاں پر جیسے ہی اس نے 31 ہوا اس کا تو اس نے automatic fail کو کیا کر دیا ہے highlight کر دیا تو یہ conditional formatting کا فائدہ ہے تو یہ میں نے آپ کو table کے دوارہ سب کچھ سمجھا دیا اب اس میں دیکھئے table کا فائدہ بھی ایک بتا دیتا ہوں اب جب ہم سیکھ رہے ہیں سب کچھ تو table صرف ایک آدمی کا یعنی اس میں جو سرفراز دی ہے صرف انہی کا data ہمارے سامنے شو کرو باقی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے تو آپ سمپل یہاں name میں جانے کے بعد یہاں پر سب کون select کر دیجئے اور اس میں صرف سرف سرف رہا ہے اس کو آپ لینا اسی بھرنا تو آپ سرف رہا ہے کلک کر دیجئے اور اکیر دیجئے اب دیکھیں ہمارے سامنے شو ہو گیا کہ بھئی یہ سرف راز ہے نا یہ 34% لائے اور یہ فیل ہے ٹھیک ایک آدمی کا data ہمارے سامنے شو ہو کر آ چکا ہے یہاں پر وہ کہہ رہے ہے کسی اور کبھی لائیے کلام کبھی بولنے لانے کے لیے اوکی کر دیجئے کلام کبھی data آجائے گا یہ فرسٹ آئے ہیں اور بھی اگر آپ سے پوچھ رہے ہیں چلیئے سلام کبھی لیائیے تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اور پورا select کرنا چاہے تو پھر سے پورا چاہے یہ پورا کر سکتے ہیں یہ filter ہے اگر آپ ہٹانا چاہے تو ہٹا بھی سکتے ہیں یہ کیسے ہٹانا ہے آپ کو سیمپل یہاں سیلیٹ کر دینا ہے اور یہاں سیلیٹر دکھ رہا ہے فیلٹر بٹن یہ آپ ہٹا بھی سکتے ہیں لیکن فیلٹر بٹن کا بہت کاب ہوتا ہے بہت اس کے فائدے ہوتے ہیں تو یہ فیلٹر بٹن کو آپ یہاں سے ہٹا بھی سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ نورمل ہمارا صرف ٹیبل میں نہ رہے بلکہ نورمل ہمارا ہو جائے پورا 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 پیج تو یہاں سی کنبر to range کر دیجئے یا اپنے آپ پورا پورا نورمل ہو جائے گا یعنی بس فارمیٹنگ رہے گی اس کے بعد میں کہیں پہ بھی آپ یہاں پر جا کر دیجئے اپنے پورا پورا یہ آٹو فیٹ کر لے گا تو آٹو فیٹ اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اس میں آپ چاہے تو کوئی بھئی بورٹر بھی لگا سکتے ہیں بورٹر لگانے کے لیے آپ یہاں پر جائیے اور بتائیے اور ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور سب سے زیادہ ضروری چیزیں دوستوں کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس سے جڑ جائیے ہمارے چینل سے کیونکہ میں بہت ساری ایسی ویڈیوز یہاں پر بتاتا ہوں اور جس میں بہت ساری چیزیں میں آپ کو سکھاؤں گا تو آگے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جہینجا بھارت